موسیقی 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 کی آگ کا گھرم کیا ہوا پاری ہم اس کو برداش نہیں کرتا تھا بطن جرے رہتا جسم میں ایک طرح سے بیچنگی پیدا ہو جاتی ہے یہ دنیا کی آگ پر کھوٹا کرپانی گاروں سا میں تیسا رہیتا کیسا لگے گا اللہ فرماتا ہے قدل الحبیم قدل اپا دلو میرا سوائی جنیم پکھو اس کو اور جہنم کی بطن جلی مراد دو وہ کھائیں گے تو حالت میں بھی رس جائے گا ایسا بھی کھانا جہنم گا تو اگلے بھی پس آئے گا پانی پانی چھلائیں گے لمبے مدر تک پانی نہیں لیا جائے گا ملے گا تو کیا ملے گا کھولتا ہوا پانی کھولتا ہوا پانی اللہ فرمائے اتنا کھولتا ہوا پانی وَسُقُمَانْ حَمِيمًا فَقَتْتَ مَحَا هُمْ ایسا کھولتا ہوا پانی جب وہ پیئیں گے جہنمی تو ان کی اتریوں کو کارک کار کر کے ٹکرٹ ہوئے کرے گا اتریہ کٹ جائیں گے پیل میں جہاں سے پانی گھتے گا اتنا سخت اداع کہ کوئی کہانی نہیں کس آئی ہے اللہ کا فرمائے صور محمد اللہ فرمائے وَسُقُمَانْ حَمِيمًا فَقَتْتَ مَعَا هُمْ اس کے بعد اللہ نے کھولا ہے صور دخان کے اندر وَسُقُمَسُقُمُ قَوْقَنَا سِي مِنَادَا بِالْحَمِيمًا وہ کھولتا ہوا گھم پانی جس کو پینے سے اتنی آرے زالے سے ہو جائیں گی ٹکرے ٹکرے ہو جائیں گی اور چہرے بگر جائیں گے چہرے بگر جائیں گے ایسے ہی پانی کو اللہ فرمائے سراؤں پہ تو ڈالو تھا زرائم کی کھوپڑی نہ پہ ڈالو دیمان ٹھکانے لگ جائے یا اللہ کا قرآن پڑھو اللہ کا قرآن پڑھو کہ تم کو مانو گا جنت کیا ہے جانت کیا ہے سُمَسُقُمُ ان کے سروں پہ کھڑتا ہوا پانی ڈالو اور کہا جائے گا سُبْئِنَّكَانْتَلْ عزیزُ الْقریم چکھو تم دنیا میں طاقت وارد پور پائے بندے اہلا ورمان سب وارے بندے تھے حکومت اور زدر پرائے بندے تھے خبو فاتنو اللہ سوائے دہیم سُبْئِنَّكَانْتَلْ عزیزُ الْقریم اِنَّا آدَا مَا کُنتُم بھی تم قرون یہی وہ جہنم ہے جو سُبْئِن شک کر رہے تھے آپ کسی کو سمجھائے رہے ہیں وہاں نا اے اپنی فکر کرو ہمارے فکر چھوڑ دی تھی ہم جو کرتے بھی کرنے دی لیے اے وہ جو ماروں ہوتا مرنے کے بعد یہ جہنم کا ایک حلقہ سامنزہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش گیا تو جنتی حرم کی سب سے پہلی صفت یہ ہے وہ توحید کو باننے والی ہوتی ہے شیر سے اپنے آپ کو بچانے والی ہوتی ہے اور دوسری سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اذا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا توحید اور رسالت کو توقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینا اللہ کو اتنا خالق مالک حالت رہا مشکل کشنا مان لینا اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرنا جیسا کہ بھی بیان کریں گے یہ سفر کے مجھے میں کتنی پیلات و خوراکات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح معلوم میں نخبول کرنے کے حتیقہ ہے آپ نے جو دین تھی آپ کو جو دین بتایا اس کو ہم مکمل نہیں سمجھے ہمارے باپ دادوں نے کیا اس میں ہم کرتے رہیں گے علماء بتاتے ہیں اس میں ہم کرتے رہیں گے تو دوسری صفت یہ ہے کہ عورت پاچھ وقت کی نماز کی بابندی کرنے والی ہو پاچھ وقت کی نماز یہ دیسے مردوں پر بھر رہے وہیسے عورتوں پر بھی بھر رہے اللہ خاص ایام کے جن میں عورت کو نماز کی عصد دے دے گئے خاص ایام دو ملینے میں آتے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی تو چند سفاق کا تذکرہ کیا اس میں پہلے نماز کو سکتے گیا آخر عورتوں کے ساتھ نماز کے اتنا کہہ رہا تعلق اور خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا جو عورت پاچھ وقت کی نماز پہے جنت کی عورت کی پہلے سفتہ لیا کہ ایک سلاح سمجھ نہیں صدی سمیان پر بھائی اس لیے کی ایک عورت پہ جماعت کے ساتھ نماز تو فرص پہی رہا مسجد میں آنا اس کے لئے فرص نہیں ہے وہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے اور گھر میں پہلے وقت وہ آپ کو جھوٹ بھی بول سکتی ہے آپ نے نماز پڑھ لیے کیونکہ اس کا کچھ ٹائمنگ نہیں شوہر سے گھروانوں سے بول سکتی ہے میں نے پڑھا ٹائم میں نماز پڑھ لیا تو گھر میں مجھو دیں تھے تو اس لئے ان پر جماعت اب بھرس رہی ہے تو ان کی ٹائمنگ میں بھی اللہ نے حساط دیا نماز پہ پڑھ سکتی ہے لیکن اس پڑھ سکنے میں جو حساط ہے نا اس کی وجہ سے ان کی نماز خطرے میں پڑھ جاتی ہے ابھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے ترے پڑھیں گے اور جواب کرنے میں مکل جاتا یعنی نماز کا حقی نکل جاتا ہے تو یہ پانچ حق کی نماز ایک تو اس پر سستی کرتی ہیں اور دوسرے کچھ ایام میں وہ نماز پڑھ نہیں سکتی ہیں کچھ ایام میں نماز پڑھ نہیں سکتی ہیں اس لئے عورتوں کو خاص طور سے پرنس نمازوں کا جو ہے بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے ان کی اداییت احتمام کرنا چاہیے وقت کے لحاظ سے اس کو ادا کر لینا چاہیے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نقص بھی قرار دیا دین کا نقصہ قرار دیا کہ ہر مہینے میں اتنے یعنی نماز نہیں پڑھ پاتی ہے اس کی قضاء کا بھی حکم نہیں دیا گیا حرورت کی قضاء کا تو حکم دیا گیا نماز کے قضاء کا حکم نہیں دیا گیا اس لئے جب آپ کی نماز مہینے میں چار دن تین دن یا اتنی بھی جو ہے نہیں ہے وہ کم ہو رہی ہے تو کم سے کم جو باقی ہیں یہاں اس کی تو پوری پڑھو جو باقی ہیں یہاں ہیں اس کی تو پوری پڑھو کم ہے پڑھو اگر یہ بھی بڑھو گی تو تمہارے نماز کم ہو جائے یہ تو بھی کم ہو جائے یہ غور کرنے کا مقام ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج جاہل اورتوں کو تو چھوڑ نہیں دیئے پڑھی لکھی عالماء و فاصلاء پڑھی پڑھی ڈگریوں والی اورتہ ہی تو نماز نہیں پڑھتی ہے آخرت چلا گیا پہلے کی بوڑھیا جب تک پڑھو کی نماز نہیں پڑھتی تھی قرآن کی تیارت نہیں کرتی تھی دھیکی نہیں چلتی تھی جاتا نہیں چلتا تھا آجانے پڑھتے تھی یہ سب کام نہیں کرتی تھی لیکن آج رحمد اللہ سب گھر میں کوئے عالماء ہیں فاضرہ ہیں بہت سارید ہوئے تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں لیکن اسے سے کام ہو جاتا ہے پورا سامٹ جو ہے بننا ہو جاتا ہے تو یہ نماز کی بابندی سجدت خمسہ اس کے بعد پرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی سفر سامٹ شہرہ ماہِ رمضان کے پرز روزے ماہِ رمضان کے پرز روزے رکھنا یہ عورت کے اوپر پرز ہے جیسے مردوں پر پرز ہے ویسے عورتوں بھی پرز ہے یہ اور بات ہے کہ وہ مخصوص ایام جس میں ان کے روزے تھوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ دوستے دیوں میں اس کو پورا کر دیں اس میں بھی بہت ساری قائلی عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ بہت ساری عورتوں کو کچھ میں پہلائش کے معاملہ کچھ پرابرم کچھ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ان اوٹاک کو جب ان روزوں کو جھوٹ جاتے ہیں قضاء نہیں کر پاتے ہیں کچھ سوچتی کے وجہ سے کچھ کسی دشواری کے وجہ سے بھی پرابرم کیا ہے تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی بابندی یہ جیسے مردوں پر تھوٹ ہے اور اوٹوں میں تھوٹ ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفالت کرنے والیاں یہ تو سب سے بڑا فترہ ہے تو رہا دیں سب سے بڑا فترہ ہے اس لئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ چانم میں کس وجہ سے لوگ جائیں گے کس سب سے لوگ داخل ہوں گے آپ نے فرمایا سبان کی وجہ سے ہو شرمگاہ کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا سبان کی وجہ سے ہو شرمگاہ کے فترے کی وجہ سے اکثر لوگ جہاں میں جائیں گے تو یہاں عورت کی مسلمان عورت کی جو ہے وہ چوتیسی پر دقیران کی گئے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفادت کرنے والی ہے اپنے شرمگاہوں کی حفادت کرنے والی ہے اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ شرمگاہ کی حفادت کا جو انسلام حکم دیتا ہے اس پرامل کیسے کیا جائے اس پرامل کیسے کیا جائے سب سے پہلے بار اگر کوئی مسلمان عورت پوچھتی ہے اے ملانا زیاد ہم اپنی عزت کی حفادت کیسے کریں اپنی عزت کی حفادت کیسے کریں ہم بادتاون کیسے رہیں تو دیسے مردوں کو جو کن دیا گیا ہے مردوں کو چاہیے کہ از نبی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں پس رکھا کریں اپنی نگاہوں کو نیچے اکھا کریں ایسے عورتوں کو بھی گھوکن دیا گیا کہ وہ اپنے آپنی نگاہوں کو پس رکھا کریں اور اپنی شرمداؤں کی حفادت کیا کریں تو ایک تو یہ ہے کہ دسے بسر نگاہوں کو پس رکھا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے پردے میں رکھا جائے ایسے پردے میں رکھا جائے کہ اگر کوئی بدکار اور بھاشتار انسان بھی دیکھے تو اس کو بھی رہے مانا ہے اے کتنی اللہ حوالی ہے کتنا گیڑا ڈھالا پردہ ہے کتنی بھاردہ پردہ مرد چاہ رہی ہے وہ شریف سمجھ کر کیوں اس کو اچھی ہے اللہ کا مردہ کیا ہے ایوہ رکھا پردہ ہے پردے کے ساتھ نکلوں گی تو لوگ پہچان جائیں گے یہ شریف ہورتے ہیں نیک دل ہورتے ہیں پاک دلت ہورتے ہیں ان کے ساتھ چیڑ خانی نہیں ہوگی ان کے ساتھ شرائط نہیں ہوگی اس کے اللہ حب العالمین نے ارشاعت مردہ ہے کل محمداتی یا خصوص نہ بینا مصار ہلنا وینا پس نہ فروض ہلنا محمداتوں سے بھی کہو اپنی نگاہیں بست رکھیں اور آپ پشنانگا کے افادت کریں پشنانگا کے افادت کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ عورت اپنی نگاہوں کو انشید رکھیں دوسرا عمل یہ ہے کہ اسلامی بردے کا احتمان کریں یا ایوہا نبیو قولی ازلال جنبیو رسائے المومینین ایدنین علیہنہ من جناب بہنہ ساید کہتے ہیں ایوہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولی ازلال جنبیو آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اللہ اکبر پیرنبر کی بیویاں پیرنبر کی بیوی بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحانت تو ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں کون ہیں وہ مہاتر مومنین ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ پردے سے رہو یا یوہم نبی اپنی ازواج کا ومنات کا آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اپنے اوپر اپنے چادروں کو ڈال لیا کریں ایسا کریں گی تو پہچان لی جائے گی پہچان لی جائے گی آج بھی اگر کوئی عورپ بہت دیل ہے دا اور سادھا لباس اور پردہ پہن کرتی ہے اس کی دل سے دعا ہی نکلتی ہے اللہ اس کو جنت پر داخل عرصہ پڑھا اللہ اس کی رفادر کرمہ اللہ اس پر رحم کرمہ لیکن ایسے ہی اگر کوئی عورپ پرہش لباس اور کپڑے پہن کر کے نکلتی ہے اس کے لئے دل سے دعا ہی نکلتی ہے اللہ اس کو حیلال دے رہے ہی کیسے دعا توڑا کام کر رہی ہے اللہ حبہ اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشادت آیا سنپاری من اہل النار رم آرہوما دو قسم کے جہنمی پہلا ہوگے جن کو میں یاکو نے نہیں دیکھا ہے ایسے لوگ جن کے پاس گائیوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے وہ لوگوں کو ظلمہ مارتے پھریں گے اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے کے باوجود رہنگی ہوں گی کپڑا پہنے کے باوجود رہنگی ہوں گی لوگوں کو اپنی طرف جوہے مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والی لہوں گی ممیلاتن مائلاتن اور اپنے سوا میں دوسرے بال جوڑ کر کے لمبے وال دکھانے والی ہیں روز اور ماں کاسمت البخت مائلہ وقتی ہونٹوں کے قرآن کی طرح ان کے سبقے بعد ہوں گے ایسی عورتیں چاہے وہ مسلمان کہتے ہیں خوش ہو جائے دنیا میں مسلمان کہتے ہیں خوش ہو جائے دو چار پانچ دس ہزار کے بھرکے پہنے لے لیکن اگر یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کی بھوٹا ہونے کے بعد وہ بے پردگی ہونے ہی ہے تو ایسی عورتوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةِ اے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جنت میں داخلہ نہیں ملے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا یہ تو لازل سی بات ہے لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةِ وَلَا يَجِبْنَ رِيْحَا اور جنت کی خوش ہو قبھی نہیں پائیں گی وَإِنَّ رِيْحَا لَتُو جَدُمِ مِنْ مَسِيرَةِ قَدَا وَقَدَا لَا يَجِبْنَ مِنْ مَسِيرَةِ قَدَا وَقَدَا اور جنت کی خوش ہو بڑی لمبے مصحفر سے محسوس کی جاتی ہے اللہ حب اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے اس دور کے انہوں ہو جائے کیا جو بے پردہ ہیں جو مردوں کے لباس چیسا لباس پہتی ہیں کانیجوں میں آتی جاتی ہیں ارے میں تو کہوں گا ان کے پردے جو اس وقت غریمت ہیں ان کے جنس اور بیٹ تو ایک طرف سے ایک کم جسمی نظر ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں کو کھیچنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور چست اور ٹائٹ بھرقے پہن کر کے نکلتے ہیں اور باقی جب بندھن والا بھرقہ جل چکا ہے میں بات کرنا ہوں مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے آج کل باغنے والے بھرقے بھی آگئے ہیں اس کو ٹائٹ کر لیا جاتا ہے بھرقہ جسم کی بھاڑی کا قصہ ہی صورتہ بناتا ہے مسلمان ہوتو میری ماں بہنوں صلاح سوچ کر کے بتاؤ ایسا پھرقہ اگر پہن ہوگی تو عرب کی جنت کے مستقبل تک بھی ہوگی جانب کی مستقبل رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میا مسلمان کانسیاتن آریاتن اللہ کے مسلمان نے یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نکال کر کے بیگت کپڑے کے کھونے نہیں بلکہ فرمایا کپڑا ہوگا کپڑا ہوگا پردہ ہوگا بھرقہ ہوگا لیکن اتنا ٹائٹ ہوگا کہ کپڑا پہنے کے باوجود بھی بے گئے کپڑے کے نظر آئے گی کپڑا پہنے کے باوجود بھی بے گئے کپڑے کے نظر آئے گی اس کا ایک مانہ تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا پورا حاصل آئے گا فترے والے سالی چلیہ ہی نظر آئے گی جس سے اگر اچھلی عورت مرد کی نگاہ پڑھ رہے تو ہٹے کے اندر پڑھ رہے اور دوسری بات یہ کہ بھرقہ تو ہوگا لیکن اتنا پاریک ہوگا اتنا ہنکہ ہوگا کہ اندر کی جھلک باہر نظر آئے گی اندر کی جسم کی حیات اور شکر و صورت باہر نظر آئے گی یا اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس سے بے بردگی ہو جائے گی اللہ حبار نساء کاسیات آریات اور میں آپ کو یہ نہیں بتا دوں کہ ایسی مسلمان عورتیں جو اس طرح کے لباس پہتی ہیں اس طرح کے بردگی پہنتی ہیں اس طرح کے بردگی پہنتی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ شریف ہو رہا تھے چاہے آپ کا نقاب پانچ ہلار کا کس ہلار کا ہو پیس ہلار کا ہو لیکن اگر آپ ڈائٹ نقاب پہن کر کے بردگی پہن کر کے پازاروں میں کھویں گی چاہے آپ کو کتنا زیادہ پیسا اس پر صرف چکرنا پڑا ہو اللہ کے لبے سلاہ سلم نے فرمایا مومی رات اللہ کے لبے سلاہ سلم نے وضاحت بھی کر دیا ہے وضاحت کر دیا نا یہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہومی ان کا مقصد کیا ہوگا ان کا مقصد کیا ہوگا لوگ میری طرف مائل ہو جائیں اپنے شہر کے اتنے زینت نہیں کرتی جتنی باداروں میں جانے کے زینت کرتی ہیں کہہے لے کا مقصد اللہ کے لبے سلاہ سلم نے بیان فرمایا مومی راتن مائل راتن کاسیاتن آریاتن کے باد کیا بھرویا مومی راتن لوگوں کو مائل کرنے والے ہوں گی کیونکہ دھیلہ دارہ پہنے کی تو کوئی مہل نہیں ہو رہا دھیلہ دارہ پورا جسم بھکا ہوا ہے معلوم نے پڑھنا ہے کہ عرد کے صور کی ہے کہ سنداز کی ہے معلوم نے پڑھنا ہے سالہ دیوان سے تو آدمی کی لگاہ ہٹ جائے گی شریف عرد ہے جانے ہو اس کو شریف عرد ہے اس کو جانے ہو لیکن تو باورت کا کپڑے اپنے دائیتر ہوتا تو بہا وہ دعوت دے رہی ہے سمان سے تو نہیں گور رہی ہے لیکن اپنے کپڑے سے دعوت دے رہی ہے اپنے بھوٹے سے دعوت دے رہی ہے گول بھوٹے والے نقشو نگار والے بھوٹے سے دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو میرا خیال ایسا ہے میں ایسے خیال بھائی ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسان کاسیاتن آریاتن کپڑا پہنے کے باوجود میں نہیں ہوگی ممیلاتن مائلاتن لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیہ ہوں گی اور خود مائل ہونے والیہ ہوں گی اس کے بات پر ہویا لا ادخل نلدنہ وہ جنت کی خوشبوں کو نہیں پائیں گی اور جنت میں داخل ہوگی جبکہ جنت کی خوشبوں بری لمبی بساپس سے محسوس کی رہتی ہے یہی سے شرمگاہ کی احفادت کا ایک اور طریقہ ہے میں نے بتایا تس سے بزر میرے ماں بہنوں نگاہوں کو لیچے رکھو نگاہوں کی احفادت کرو دوسرا گام یہ ہے اسلامی پردے میں آ لوگ اسلامی پردے کا احتمام کرو اور تیسرا مقصر یہ ہے اللہ کے مرسلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرویا ایوہ المراتن استعطرہ پورک بمدل سر لیسی تو ریحہ پیزانیتن اللہ کے مرسلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو خوشبوں لگا کر کے خوشبوں لگانے والا خوشبوں لگتے ہیں خوشبوں لگا کوئی بھی چیز لگا کر کے باہر نکلتی ہے تاکہ لوگوں کی ناپ تک اس کی خوشبوں پہنچ جائے اور لوگوں کوئے آہ کتنی اچھی خوشبوں لگا رہی ہے لوگوں کے دل سے آف کی آف نکلے اور لوگ تو ہے اس کو سونگنے کے لیے بیٹھے رہو جائیں ان کے اندر شیطانی تو ہے شیطانی خیال بیٹھے رہو جائے اللہ کے اندر شیطانی نے فرمایا ایسی عورت جو باہر خوشبوں لگا کر کے نکلتی ہے ایسی عورت کا حسانیہ ہے لوگوں کو سرغانے کے لیے خوشبوں لگاتی ہے تاکہ یہ زمین بات اس کی طرف مدھجے ہو جائے کوئی عورت کے ایسی عورت کے کہاں جاریئے کوئی اگر حب نہیں نہیں دیکھا خوشبوں کے ذریعے اس کی آنکھ بہنچ لیا تھی خوشبوں کے ذریعے اس کی آنکھ وہاں چلی جاتی ہے یا پہلوں میں خوشبوں کے پہلے ہوئے ہیں پہلوں کو پٹک پٹک کی چل رہیے تاکہ انہوں نے بھوگروں کی آواز آئے پہل کی آواز آئے لوگ سمجھے کیا سے کوئی عورت کا گزر ہو رہا ہے تو ایسی عورتوں کی بارے میں اللہ کے نصر حسان نے جا فرمایا خوشبوں لگا کر کے باہر نکلنے ہیں وہاں اولت اتنی شرمدار کے افادت نہیں کر پائے کوئی نہ کوئی فتنہ میں پڑھتا ہے گی کوئی نہ کوئی شریف آدمی اس کے پیچھے لگ جائے گا ہاں یہ تو عورت ہے جس کے پیچھے لگ ہو پھر وہ بہت سارے مسئلے ہیں پھر ایک اور مسئلہ ہے پہلا مسئلہ ہے کہ درسے بسر ہونا شرمدار کے فتن کے لئے دوسرا مسئلہ صحیح لباس کا پہننا خوشبوں لگا کر کے باہر نہ نکلنا اور چوتھا مسئلہ کہ یہاں عورت جب باہر نکلے تو بے بیر محرم کے باہر نہ جائے اللہ کے مسئلہ صحیح لباس فرمائے کوئی عورت بے بیر محرم کے باہر نہ جائے ایک سا ہم نے رسول کہے ہوگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حجب پیدا رہی ہے میری خسوے میں نام لکھایا ہوا ہے سیدو خالی کے نواعے تھے روح ہی لئے میری بیوی خسوے میں جائے میری بیوی حجب پیدا رہی ہے اور میری خسوے میں نام لکھایا ہوا ہے میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا جاؤ اتنی بیوی کے حجب کے ساتھ حج پیٹھے لاؤ شرائط ہے حج کے شرائط میں سے شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے بے بیر محرم کے حجب کے لئے بھی سفر کو اللہ کے عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسطنی بھرمایا اور یہاں تک کہ اللہ کے عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرمایا عورت کا اپنے حجب کے اندرونی والے کمرے میں نماز پڑھ لینا باہر والے کمرے میں نماز پڑھ لیسے تو ہے بہتر ہے تو اس سے بھی یہ وقت ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت کو بے بیر محرم کے اس طرح آزاد آنا سفر نہیں کرنا چاہیے آج ایک سے ککو عزت کے نوٹنے والے ٹرینوں میں اور اس ٹیسوں میں بیٹھے رہتے ہیں بسوں میں باپیدا بے بیر مقصد کی سفر کرتے رہتے ہیں کوئی مسلمان لیکی پتہ میں بیٹھے میں چلوں اس کو اور عورت کا دل نام ہوتا ہے تھوڑی سی بات میں نمبر دے دیا فون نمبر آ گیا اور ہیٹس اپ آ گیا پیس بھوک آ گیا پھر وہاں سے فتنہ شروع ہو گیا اور فتنہ جب تک بدکاری تک نہیں پہنچا تھا رکھتا رہے اللہ کی براہ اللہ کی براہ ایک اچھی خاصی پاک داؤن پاکیزہ عورت کے ساتھ اگر کوئی بھیڑیا عزت کو لٹنے والا پہ جاتا ہے تو جب تک اس کو سریل نہیں کرنے پر اس کو چھوڑتا رہی ہے اللہ حب پر تو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے بے غیر محرم کے سفر نہ کریں اس مسئلہ بھی ان کو غور کرنا چاہیے کیوں؟ آج ہم نے تعلیم کے عام پر اپنی بیٹھیوں کو آزاد کر دیا اور وہ بھی تعلیم سائنس کی انگریزی کی تکنا روزی کی قرآن کی تعلیم نہیں ہے حدیث کی تعلیم نہیں ہے جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے بھی عجبی مرد اور عورت کا واہم بیٹھنا صحیح نہیں ہے حقیلے میں مالکہ عورت کے ساتھ مالکہ عورت کا بیٹھنا علم دین سکھانے کے اکیل میں جائز نہیں ہے اللہ حب پر صلیح کیا پرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے جب یہ دینی تعلیم کے لیے اس قدر پابندی ہے کہ کسی بچی کو آکیلے میں پٹھا کر کے تمہاری میں پٹھا کر کے عجبی عورت کو تبلیغ نہ کریں اس کو دعوت نہ دیں اس کو بینام نہ پہنچائیں اس سے فتریں نہ پڑ جائیں گے فتریں پڑ جائیں گے جب یہ معاملہ صحیح نہیں ہے تو ہماری بیٹیاں ہماری گرکیاں جو اتنے دوروں کے پاس جا کی ہیں کمرے میں بند ہو کر کے اکیلے میں وہ تعلیم حاصل کراتے ہیں ان کو تعلیم سکھا دیں ان کا کیا حاش ہوگا ہم کے ساتھ کوئی ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہئے میں یہ باتیں بلے طرف لیزے میں بولنا ہوں اس لئے کہ میرے دل میں درد ہے کہ کاش میری مسلمان ماہ اور پہلے اللہ سے کرنے والیاں بتائیں اسلام کی پابند بننا ہے وہاں مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطے پر چل کر کے جنرل کے راستے پر چلتی رہیں یہ ہماری آرزو اور کمندہ ہے اور ہم میں سے ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ باپ کی حیثیت سے شوہر کی حیثیت سے اور اسی طرح سے بھائی کی حیثیت سے اپنی بہن کی بیوی کی اور بیٹروں کی افارت کریں ان کیوں رہے نگاہ میں آکیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیلئر مہرین کے سفر کرنا یہ بھی ایک مسلمان اور جنتی عورت کی سفار کے خلاو ہے بیلئر مہرین پہ سفار نہیں کرنا چاہیے کسی میں ایک جنے ایک راب کسی میں دو تن دو راب اور کسی میں تیم تین دینا اس طرح یہ باتیں ہیں اور کسی میں مطلق کہا گیا ہے بیلئر مہرین کے سفار نہ کریں بیلئر مہرین کے ایک دو رنگا سفار نے بھی شیطہ اس کو پھتا سکتا گمراہ کر سکتا ہے اور یہ ایسی بات حق ہے کہ اچھی خاصی بات داؤن عورت کو اگر آپ دو دین ہندے اکیرے سفر میں پیش رہیے تو اس کے ساتھ خطرہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ خطرہ ہو سکتا ہے کہ عورت نرم دل کی ہوتی ہے نرم مزاد کی ہوتی ہے اور لوگوں کے جتنے کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی لوگوں کے تجربے میں علایہ کرتی ہے تو یہ عورت کی صفحات میں تسکرات کا تسکرات رہا تھا کہ ایک مسلمان عورت کو اپنی حضرت کے کیا کیا کرنا چاہیے اس میں ایک بات یہ ہونا ہے کہ بغیر محل یہ سفر نہ کرنا